موسیقی 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 نہیں کر پاتے ہیں بار بار دھوکہ کھاتے رہتے ہیں تو بس اتنا یاد رکھئے کہ دھوکہ کھانا گناہ نہیں ہوتا ہے دھوکہ دینا گناہ ہوتا ہے وفا ہر ایک کبس کی بات نہیں ہے خیر احمد فراز کی بہت ہی آئیکونک شیر کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کہ موتی یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے یہ جو لائن ہے دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زندگی کی مشکلوں سے اٹوٹ چکے ہیں یا جن کا دل دکھا ہوا ہے ان میں بھی آپ کو سچی وفا لائلٹی کو تلاش کرنے کی پاسبلٹی ہے مل سکتی ہے آپ کو ایسے لوگوں میں وفا جیسے موتی دریا کے بلکل زمین میں آپ کو جا کے چننے پڑتے ہیں موتی وہاں چھپے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی وفا ان لوگوں میں مل سکتی ہے جو زندگی سے اجڑ چکے ہیں اگلا مصرہ ہے کہ یہ خزانے تجھے ممکن ہیں خرابوں میں ملے اس سیکنڈ لائن میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اصل خزانے ہیں جیسے وفا سچائی وہ تمہیں ان جگہوں پر مل سکتے ہیں جہاں تمہیں امید بھی نہیں ہے مطلب خرابوں میں خرابی کا مطلب یہاں میٹافوریکلی سمجھئے ایسے انسان کے لئے استعمال کیا گیا ہے جو زندگی سے ٹوٹ چکا ہے جہاں زندگی میں struggles or hardships بے پنا آئی ہیں اور انسان کو تلخ بنا دیا ہے تو ایسے لوگوں میں آپ کو یہ جو precious trait ہے وفا کا وہ مل سکتا ہے so in essence the verse conveys the idea that even in the most broken or difficult circumstances one can find true loyalty, compassion and other valuable traits it's a reflection on how appearances can be deceiving and how the most precious qualities are often discovered in unlikely places which is not always true i'll tell you how یہ جو کہا گیا ہے کہ دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی کہ جو لوگ ہیں اجڑے ہوئے ہیں جو ٹراما سے گزر کے آئے ہیں وہ آپ کو loyalty دینے کی capable ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتے ہیں جو ٹراما ہیں چاہے وہ abandonment issues ہوں یا وہ کوئی childhood issues ہوں وہ اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو damage کر دیتے ہیں damage سے مراد یہ ہے کہ وہ جو purity ہے انسان کی ختم ہونے لگتی ہے وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اور پھر اپنا بچاؤ بھی ویسے ہی کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو hurt بھی کرتا ہے کیونکہ اس کا defense mechanism ہو جاتا ہے وہ حصہ کرنا تو آپ notice کیجئے گا کہ جو لوگ بہت ہی غسیل ہوتے ہیں violent aggressive type کے ہوتے ہیں وہ بہت سارے trauma سے گزر کے آ چکے ہوتے ہیں having said that all this can be the explanation of their behavior but not an excuse trauma ہر کوئی جھیلتا ہے کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں لیکن ہر کوئی اتنا کروا نہیں ہوتا ہے ہر کوئی اتنا غسیلہ نہیں ہوتا ہے ہر کوئی ہر ایک کو hurt نہیں کرتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ hurt ہے تو احمد فراز کے شیر نے جو ہمیں یہ اتنا پھل کے trauma کے بارے میں بتایا ہے آپ کو وہ پوری غزل میں سنا دیتی ہوں لکھتے ہیں کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانی تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں غمِ دنیا بھی غمِ یار میں شامل کر لو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے ہجابوں میں ملیں آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر کیا جب کل وہ زمانے کو نسابوں میں ملیں اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملیں افتخار عارف کا باپ کو وفا پہ ہم یہ شیر سنائیں گے وفا کے خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی میں اس کے قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی وفا کے خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی اس لائن میں شائر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بے وفائی کے باوجود اس کی وفا یعنی لائلٹی کے لئے دعا کرتا ہے یعنی کہ وہ شخص جسے شائر چاہتا ہے وہ اسے بے وفا ہے لائل نہیں ہے وہ شائر کا دکھ دیتا رہتا ہے وہ آئے دن لیکن پھر بھی شائر اس کی اچھائی اور وفا کے لئے دعا گو ہے یہ ایک پاریڈاکس ہے بے وفائی کے باوجود وفا کے لئے امید لگائے رکھنا اگلا مصرہ ہے کہ میں اس قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی تو اس لائن میں شائر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی قید یعنی امپریزنمنٹ میں ہیں جکڑ میں ہیں اپنے محبوب کی محبت کے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس قید سے رہا ہونے کے باوجود بھی خود کو اس قید سے آزاد محسوس نہیں کرتا معنی کبھی رشتہ رہا ہوگا ٹوٹ گیا ہے لیکن بھولا نہیں پائے ہیں تو اب بھی ایک طرفہ محبت ہے جاری یعنی اس کے دل اور جذبات اب بھی اس محبوب کی قید میں ہیں چاہے ظاہری طور پر وہ آزاد ہوں ظاہری طور پر چاہے وہ سنگل ہوں اب حفیظ جلندری کا آپ یہ شیر سنیے کہ وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا جسے بدھ بنایا خدا ہو گیا تو یہ جو شیر ہے وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا اس لائن میں شاعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ جس شخص سے اس نے وفا کی ہے وہ شخص بے وفا نکلا ہے جنب شاعر کا درد یہاں یہ ہے کہ اس نے اپنی دل کے سارے جذبات اس شخص کے لئے قربان کیے ہیں یعنی پوری مکمل طور پر اس سے محبت کی ہے اپنے جذبات اس پر ضائع کر دیئے ہیں اور بدلے میں اس کو کیا ملا ڈس لویلٹی یعنی جس شخص کو شاعر نے وفادار سمجھا وہ بے وفا ثابت ہوا اگلا مصرہ ہے کہ جسے بدھ بنایا خدا ہو گیا The one I made into an idol became a god اس لائن میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو اس نے آئیڈل بنا کر پوجا تھا اس شخص کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ وہ خدا کی طرح ہو گیا ہے بہت یہاں metaphorically use ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ شاعر نے اپنے محبوب کو اتنی عزت دیا اسے perfect سمجھا ہے کہ وہ شخص ایک بدھ سے بڑھ کر خدا بن گیا ہے یہ ایک طرح کی تنقید ہے اپنے آپ پر کہ شاعر نے اس شخص کو اتنا اوچھا مقام دے دیا جو شاید اس کے لائق بھی نہیں تھا یا پھر یہ کہہ لیں کہ اس کو اتنا چاہا کہ جو محبوب ہے اس کو god complex ہو گیا وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا یہ بھی تو ہوتا نا کہ جب آپ کسی کو ضرورت سے زیادہ محبوب دے دیتے ہیں عزت دے دیتے ہیں تو سر پہ چڑھ جاتے ہیں again ہر کوئی نہیں generalize نہیں کریں آگے چلتے ہیں جی بشیر بدر کا اب آپ کو یہ شیر سنائیں گے محبوبت عداوت وفا بے رخی محبوبت عداوت وفا بے رخی قرائے کے گھر تھے بدلتے رہے واہ یہ جو شیر ہے نا بھائی beautifully uses the metaphor of قرائے کا گھر rented houses to express the transience of emotions and relationships محبوبت عداوت وفا بے رخی love hatred loyalty indifference تو اس لائن میں شائر زندگی کے مختلف جذبات کا ذکر کر رہا ہے محبوبت یعنی love عداوت یعنی hatred وفا یعنی loyalty اور بے رخی یعنی کی indifference یہ جذبات انسان کے نئی گھر میں بڑی شور ہے بارویں منزل پہ رہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم ground floor پہ رہ رہے ہیں کہا تھے ہم ہاں محبت عداوت وفا بے رخی قرائے کے گھر تھے بدلتے رہے تو یہ جذبات تو شاعر یہاں یہ کہیں آپ کو تکلیف مل رہی ہے تو وہ بھی impermanent ہے یعنی نہ اچھے دن ٹکے رہتے ہیں نہ برے دن ٹکے رہتے ہیں اچھے دن اگر ہیں آپ کے ٹکے ہوئے تو ان کو من لگا کے دل لگا کے enjoy کیجئے because they will not last اور جا آپ کی تکلیف ہے tease ہے چبھن ہے غصہ ہے یا کوئی بھی negative emotion جو آپ کو اندر ہی اندر گھن لگا رہا ہے کھا رہا ہے تو یہ برا وقت بھی بیچ جائے گا وہ دن بھی نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے یہ آپ کو پوری غزل سنائیں کیا ٹھیک ہے لکھتے ہیں کہ مسافر کے راستے بدلتے رہے مقدر میں چلنا تھا چلتے رہے میرے راستوں میں اجالا رہا دیئے اس کی آنکھوں میں جلتے رہے کوئی پھول سا ہاتھ کاندھے پہ تھا میرے پاؤں شولوں پہ جلتے رہے سنا ہے انہیں بھی ہوا لگ گئی ہواوں کے جو رخ بدلتے رہے وہ کیا تھا جسے ہم نے ٹھکرا دیا مگر عمر بھر ہاتھ ملتے رہے محبت عدعوت وفا بے رخی قرائے کے گھرتے بدلتے رہے لپٹ کر چراغوں سے وہ سو گئے جو پھولوں پہ کروٹ بدلتے رہے دیکھیں وفا بڑی ایک ورچو ہوتا ہے ایک طرح کا جیسے میں نے پودکاسٹ کی شروعات میں کہا کہ اگر کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کے لئے لویل ہیں تو یہ بھی آپ کے خوش خسمتی ہے کہ آپ اس طرح کی کوالٹی آپ دیمنسٹریٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کی بس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ کسی بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوش خسمتی ہے لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ جو ٹرسٹ ہے اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ تب ہی ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ کے جڑ جائے تو وفا نہ جڑے تو سزا مان کے آگے بڑھ جائیے گا سزا بھی ہو سکتی خطا بھی ہو سکتی اور غلطی تو ہر کوئی کرتا ہے غلطی ان سے سیکھ لیجئے ایسی کونسی بڑی بات ہے کل ملا کے تکلیف بس یہیں آتی ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو ایسے سے امید مت لگائی یہ بھی کہنا غلط ہے نا یار اے کیسے ہو سکتا امید پہ دنیا قائم ہے لگائے رکھے بس چمڑی موٹی کر لیجئے محبت آسان نہیں ہوتی اگلے ہفتے اب آپ سے ملیں گے تھکن ہونے لگتی جس کے اگزیکٹیو پروڈیوز ہیں شیلی والیا اور ردو کپور اس اپیسوڈ کو پروڈیوز کیا ہے پرتیق لدھو نے اور اس پودکاسٹ کی ریسرچ سکرپٹنگ اور ایڈٹنگ کی ہے فبیہ سید نے اور اس کی بیکراؤن نیوزک لی ہے بی ایم جی پروڈکشن سے آپ سن رہے تھے The Quint کا پڈکاسٹ